امین قریشی کی بہن کو سارا علم ہو چکا ہے کہ میں امین قریشی کیا کرتا پھر ہے وہ اسے صاف صاف کہہ کے جاتی ہے کہ تم اب میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرو گا چاہے وہ پلیس کا ہو چاہے وہ آفیس کا ہو تمہیں پہلے مجھ سے اجازت لینی پڑے گی دوسری طرف امین قریشی پہنچ جاتا ہے ملائکہ کے پاس اسے کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے جس محبت کو میں نے اتنا احتیاط سے رکھا اس کا اختتام آج اس گن کے ساتھ ہو رہا ہے تو آگے سے ملائکہ بڑی ہوشیاری سے کہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ ایسا کریں آپ مجھے مار دیں میں اسی کی مستحق کو دوسری طرف امین قریشی کی سگی بہن آ جاتی ہے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک ڈیل کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کے ساتھ بدلا لو اس کا سر اس کے ستن سے جدا کر دو تو آگے سے کہتا ہے کہ وہ تو آپ کا سگا بھائی آپ اسی کی بات کر رہی ہیں نا تو وہ کہتی ہے ہاں سگا ہے لیکن وہ ساتھ میں مجرم بھی ہے تو مجرم کو اپنے انجام پر پہنچنا چاہیے تو آگے سے مصطفیٰ کہتا ہے لیکن ایک بات کا خیال رہے کہانی میں جو جو کردار شامل ہے میں ان سب کو ختم کروں گا تو آگے سے اس کی بہن کہتی ہے بلکل ٹھیک تم نے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے اسما مرید کا اتنا خیال کری ہے تو مرید آگے سے کہتا ہے میں اسی آگوش میں مرنا چاہتا ہوں تو اس بات پہ اسما فوراں اس کے موہ پہ ہاتھ رکھتی تھی کہتی ہے دوبارہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی آپ نے